بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت ازادی مارچ والوں کی چیخیں نکلوا دی نصر سیرہ باسی نے اور امریکی ریپورٹر نے کیا کیا عمران حان کا بڑا چیلنج کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا عمران حان صاحب نے جی این این چھوڑ دیا ہے اور اگر چھوڑ دیا ہے تو کس چینل کو جوائن کرنے جا رہے ہیں یہ تمام طرح حبریں آپ کے ساتھ سوڈیو میں ڈسکیز کی جائے گی لیکن تمام تخبریں اس وی لاغ میں اگر چل کر شیئر کرنے سے پہلے اگر بڑھنے سے پہلے کومیٹ سیکشن لکھ دیں پاکستان زندہ باد پاکستان فوز زندہ باد آئی ایس آئی زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ 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 اور مزید اگر بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ چینل سے ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سبکرائب کیجئے گا سادق و نوٹکیشن برہ بڑھنے دبائی کا تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مش نہ کر سکیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ خبر یہ شامل کرتے ہیں کہ امراہا ریاض نے آمد میر اور ان کے جو بائی ہیں ان کو کیا بڑا چیلنج کیا آمد میر کو امراہا صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آمد میر کا بائی آمد میر اس سے بھی بڑی چول ہے چول کیا ہوتا ہے چول سمرات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویسے ہی اوائیاں شوڑتے ہیں ویسے ہی بھونگیاں مارتے ہیں ویسے ہی ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ بلکل باتیں دنیا میں ایکزسٹ نہیں کرتی ایسی وہ باتیں کرتے ہیں تو اس لوگ وہ تمام طرح بات کرنے والوں کو چول کہا جاتا ہے اور اس کے لئے وہ لکھتے ہیں جب اس کے کارنام میں بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے وہ اپنے بائی کے ساتھ مل کر کاروائیاں ڈالتا ہیں ایک چینل سے آخری بار کیوں نکالا گیا آگر لکھتے ہیں ہیش ٹیک خونی لیبریس نمکھا رہاں ایکر امران ہاں ریاض نے بڑا چینلنج کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کس طرح امران خان نے کا طور پر چینلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ کس طرح آمد میر اور ان کے جو بائی ہیں کس طرح ان کو چینلنج سے نکالا گیا اور اس کے علاوہ وہ کس طرح کاروائیاں ڈالتے رہے ہیں اور کتنے بڑے وہ چوبن انسان ہیں وہ آئندہ جو آنے والے ان کے ویلوگز ہیں اور جتنے بھی وہ ویڈیوز کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ بتائیں گے اچھا جو امران ہاں ریاض ہیں ان کا میں ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا تو نیچے کافی زیادہ کومنٹ آ رہے تھے کہ کیا آپ نے جی این این نیوز چھوڑ دیا ہے دیکھیں امران ہاں ریاض انکر جو ہیں ان کے جو اگر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پڑھ آ جائے تو اس پر کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ امران ہاں نے جی این این چھوڑ دیا یا انہوں نے ہمیں اطلاعات نہیں دی پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ ٹائم پہلے انکر امران ہاں ریاض جو ہیں جو کہ یوٹیوب کے اوپر ہر روز ایک دو کبھی تین تین ویڈیو بھی کر دیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹاپک کیا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیوز کیا ہے تو اس کے اوپر انکر امران ہاں ریاض جو ہیں وہ تقریباً ایک سے دو یا تین ویڈیو کر دیتے ہیں تو بیچ میں یہ ہوا تھا کہ تقریباً سات آٹھ دن وہ غائب رہے تھے تو جو ان کے فینز ہیں جو کہ ان کے چانے والے ہیں وہ یہ سمع رہے تھے کہ انکر امران ہاں ریاض ان کے اوپر کوئی پریشر ہیں کسی نے ان کے اوپر پریشر کریئٹ کیا ہے تو لہٰذا امران ہاں جو ہے انہوں نے اب یوٹیوب چھوڑ دیا ہے وہ مزید ویلاک نہیں کریں گے تو اس لیے یہ ہوا تھا کہ وہ اپنے فیملی کے ساتھ گلکی پیستان اور جو جو یہ شمالی علاقہ جات ہیں ان علاقوں میں وہ گے ہوئے تھے اور وہاں پر چھوٹیاں گزارے تھے تو ابھی کا یہ سین ہے انہوں نے اوفیشلی کنفرم نہیں کیا کہ کیا انہوں نے دیئے نے چھوڑ دیا ہے پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اوفیشلی کنفرم کیا جاتا تو انکر امران ریاض جو ہیں وہ یہ بتاتے کہ وہ نیکس کس چینل کو جوائن کرنے جا رہے ہیں لیکن امران ریاض کہتے ہیں کہ میں آمد بیر کو نہیں چھوڑوں گا آمد بیر سے ریلیٹڈ انکر امران ریاض نے ایک اور بڑا ان کو تانہ بھی دیا ہے ان کو ایک دفعہ پھر کریٹیسائز بھی کیا ہے شدید تنقید کا نشانہ بنا ہے اور کہتے ہیں امران ریاض کہ آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ امران صاحب کی اکومت جب پہلا سال تھا تو پہلے سال میں وہ چلی جائے گی پہلے سال کے عید پہ چلی جائے گی دوسرے سال کے عید پہ چلی جائے گی لیکن حکومت نہیں گئی حکومت اسی جگہ پر قائم و دائم ہے تو آپ کے یہ جتنے بھی انکشافات ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں آپ کو کوئی بھی انکشاف صحیح اور سچ ثابت نہیں ہوا اب پڑھتے ہیں دوسری خبر کی جائے دوسری خبر یہ ہے کہ نصرہ سہرہ باسی اور امریکی ریپورٹر نے عورت ازادی مارش والوں کی چیخیں نکال دی ہیں اس خبر کی میں تفصیلات آپ کے ساتھ بسکس کرتا ہوں کہ نصرہ سہرہ باسی ماشاءاللہ ایک دبانک خاتون ہے جب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر مخاطب کرتی ہیں اپنے سیاسی عریف کو اور جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں ایکسر پپلس پارٹی کو وہ صحیح تنقید کا رشانہ بناتی ہیں اور صحیح غریب کی آواز اسمبلی موٹاتی ہیں اچھا جیسے وہ دبانک عورت ہے اللہ تعالی نے ان کو ماشاءاللہ عزت سے نوازا ہے اور ان کو اللہ تعالی نے ادائے دی ہے جو نصرہ حیرہ باسی ہیں وہ لکھتی ہیں اور فرماتی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جس کی وجہ سے عورت ازادی مار جو کہتی ہیں میرا جسم میری مرزی ان کو انہوں نے صحیح کر کے جواب دیا ہے اچھا وہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ ہر عورت کو شریف پردہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انہوں نے ماشاءاللہ شریف پردہ شروع کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے ادائے دی ہے بقیادہ طور پر جو جے ڈی آئی رہنما نصرہ سہر عباسی ہیں انہوں نے بڑی مصورت دی لی آئی ہے انہوں نے ماشاءاللہ جاب کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے ویڈیو پیغام میں جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پردہ کتنا زیادہ ضروری ہے اچھا یہ بات یہاں تک نہیں رکھتی آج کل افرنستان کی جو نیوز ہیں سرخیوں میں ہیں کس طرح افرنستان میں طالبان نے وہاں پر اپنی حکومت بنا لی ہے کس طرح اشرف گنی اور ان کے جتنے بھی آواری تھے وہ وہاں سے کس طرح فرار ہوئے تو وہاں پر سی این این کے جو جتنے بھی ریپورٹر سے اور جن میں امریکی خبرسان جو ادارے ہیں وہاں پر ریپورٹ کر رہے ہیں تو ان میں کافی زیادہ لیڈیز کی تداد بھی موجود ہے جنٹس کی تداد بھی موجود ہے تو امریکن سی این این ریپورٹر جو ہیں جو کہ پہلے برکا نہیں پہنتی تھی انہوں نے افرنستان میں کھڑے ہو کر طالبان حکومت کی جو ہی تبدیلی آئی تو انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر برکا پہن کر ریپورٹنگ کی ہے اور یہ پونی لیبرس کو اور یہ دیسی یہ جو عورت ازادی مہارچ والے یہ جو دیسی لیبرس بنتے ہیں پونی لیبرس بنتے ہیں ان کو ایک ٹھیک تھاک میسی پوچھایا ہے کہ دیکھیں کہ جہاں پر طالبان کی قومت آ جائے اور جہاں پر اس طرح کی سیچویشن آ جائے اور جہاں پر اسلام کی بات کی جائے تو وہاں پر پڑتا لازمی ہوتا ہے دیکھیں جو ویسٹ کی خواتین ہیں جو کہ امریکی یہ خواتین ہیں امریکی ریپورٹر جن کی آپ تصویر میں تم نیل پر دے سکتے ہیں وہ ریپورٹر جو کہ جن کا اسلام سے دور دور تاق تعلق واسطہ نہیں ہے جو کہ غیر مذہب ہیں اللہ ان کو بھی ادایت دے اور اللہ ان کو سیدھے رستے پر چلائے اور یہ ایک بڑی واضح تبدیلی ہے کہ انہوں نے برکا کرنا شروع کیا ہے اور میں اسی ویڈیو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ جو ریپورٹر ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے پر چلا اور ان کو بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ ادایت دینے والوں اللہ ادایت کا رستہ جو ہے وہ آر وقت کھلا رکھتا ہے اور ادایت پانے والے ادایت پا جاتے ہیں دیکھیں عورت ازادی مہارشواری جو کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی ان کو بھی اس ویڈیو میں میں سے دینا چاہتا ہوں کہ نہ جسم آپ کا ہے اور نہ مرضی آپ کی چل سکتی ہے کیونکہ جسم ہے اللہ کا اور مرضی بھی اس کی ہی چلے گی اللہ ہی نے آپ کا جسم بنایا ہے اللہ نے ہی آپ کا اونٹ کان آنکھ آپ کے جسم کا ہر حصہ اللہ نے ہی بنایا ہے تو یہ جسم اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی اس وقت آپ اس ٹائم سے ڈرے جب آپ قبر میں جائیں گی اور اس وقت جو عذاب ہوگا اور جب قبر آپ کو قبر میں جو تمام تر عذاب ہوں گے اور جو تمام تر اللہ آپ کو قیامت کے دن آپ کو عذاب سے دوچار کرے گا تو پھر اس ٹائم آپ اللہ کے سامنے یہ کہنے کی بالکل بھی آپ کو اس ٹائم یاد نہیں آئے گی کہ میرا جسم میری مرضی کیونکہ اللہ کی مرضی ہے اللہ آپ کا جسم کبھی بھی ختم کر سکتا ہے اللہ آپ کی روح کبھی بھی واپس بلا سکتا ہے تو اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کو ہی ارواق جارت کرتے رہیں اس ویڈیو میں میں نے اگر کسی جگہ پر کوئی غلطی کی تو میں اس کے لئے معذرت جاتا ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی ویڈیو میں تمام تر چیزیں گر اچھی لگی تو اس ویڈیو موضائی کیجئے گا چین سکرائب کیجئے گا نیس پوٹی تک لیتے اللہ آپ اس پاکسان دانواز پاکسان پاکسان پاکسان